شالی مار باگ فتان سبا شیطر سے کانگریس کے پتیاشی جے ایس نیول اندین لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور پتیادرہ کر سمبک ساتھ رہی ہے جے ایس نیول لوگوں سے اپیر کرتے ہوئے آٹھ فروری کو ان کے پکش میں ووٹ کرنے کو کہہ رہی ہیں حالانکہ شیطر کے لوگ جے ایس نیول سے لمبے سمیت سے جڑے ہوئے ہیں جب ہم نے کانگریس پتیاشی کی جن سبا میں لوگوں سے جے ایس نیول کے بارے میں جاننے کی کوشش کری تو آپ خود ہی سنیں کہ انہوں نے جے ایس نیول کے لیے کیا کہا کیونکہ بہت کچھاروں اور کڑھنٹھ نیتا ہیں کافی سالوں سے جنتہ کی سیوہ میں لگوں ہیں سارا کلسٹر کے لوگ جو بھی ہمارے جوکی جوپڑی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ان کے لئے بہت کام کیا ہم نے سب ساتھ نہیں ملکے ان کے ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کتنے پرانے نیتا ہیں یہ تو میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس شیطر میں جو بھی ہے سمسیوں کو اگر سمدان ہے اور یہ جو جارو کسی کے دکھ سکھ میں سب میں کام آتے ہیں اور اگر یہ ایسا وقتی اگر جیت کر آتا ہے تو واقعے میں ہمارے جو بلوک ہے ہمارا ایریا ہے اس کے لئے اور یہ کیا کہتے ہیں یہ واقعے میں کام کرنے والا وقتی ہیں سوشل ورکہ ہیں اور ان میں اتنی طاقت ہے کہ ان کے اشارے پر ہم سب لوگ یہاں آ جاتے ہیں بتاؤ اچھے سے بات کرتے ہیں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو کیونکہ میں جب ان سے پرس ٹائم ملی کہ میں ان کو نہیں جانتے تھے بلکل بھی لیکن انہوں نے بلکل نہیں جتا ہے کہ ان کو جانتے ہیں نہیں اور جو کام میں نے ان سے بولا جبکہ یہ تھے بھی نہیں اس ٹائم پر کسی بھی پر انہوں نے وہ کام کر کے دیا چیتر کی پہلو انہوں نے لگتے ہیں ایک سال سے جانتا ہوں اچھے ورکر ہیں جماندہ جیسے کام کرتے ہیں کوئی جاتا ہے اس کی سنتے ہیں اس لئے کانگریج نے اس بار ان کو یہاں کا کاریاں باہر سنبھال لائے اور ہمیں لگتا ہے یہ رامسی جی ہے موڈی جی بار بار کہتے ہیں کانگریج نے ساٹھ سال میں کیا کیا ہم موڈی جی سے پوچھ رہا ہے جب دیش ہے جہاں وہاں ہمارے دیش میں تھا کیا سیکلہ آئی سکوٹر آئی کار لائی یہ کون لائیا یہ موڈی چھے سال میں تو نہیں لے گئے پھر موٹر لے گئے راجو گاندی جی لائے آپ کے ہاتھ میں آج جو بچہ بچہ موڈی لے گئے چل رہا ہے یہ راجو جی کی دین ہے یہ کہہ رہے ساٹھ سال میں کرا ہی کچھ نہیں دیش کو کہاں سے کہاں لے گئے اب چھے سال میں جو بربادی آ رہی ہے دیش کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں جات بات میں اس دیش کو بات لے گئے کام پر لگے ہوئے ہیں ہمیں لگ بیزنس کو ختم کر دیا پڑے لکھے ڈگریان لے گے گومڑیاں ان کے پاس روزگار نہیں ہیں اچھے اچھی فیکٹیاں بند ہو رہی ہیں ہر فیکٹیاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے ایسے اگر روزگار بڑھتا رہا تو لوٹ خصورت بڑھ جائے گی گنڈا گردی بڑھے گی ہماری شیفٹی ختم ہو جائے گی ہم تو کہتے ہیں ہر بھائی کو جو بھی سن رہا ہو دیکھ رہا ہو ٹیل پہ وہ کم سے کانگرس کو لائے کانگرس اس کو دوارا پٹیڈی پہ لاسکتی ہے اس دیش کی جن سنکھیا کو دیکھتی ہوئے یہاں بیروزگاری بہت زیادہ ہے اس کو کانگرس ہی سنبھال سکتے ہیں اور کسی بس کا کام بھی نہیں